دائیں ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں شوحان اللہ حسنہ جماعتی صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں حدیع قید پیشت لیا اسی دوران انتہائی خوبصورت آواز کے حامل صلی اللہ خان جناب محمد طارق مدنی صاحب تشریف فرما ہوئے دل کی اتھا گرائیوں سے آپ کو خوش شام دید اور کل رات جو گزری پسرور کے اندر آپ کی تاج پوشی کی گئی آپ کو انتہائی سمیم قلب سے موارک بات آقا کے ذکر کے صدقے میں بہت سے دوزدوں سے اللہ پاک نے نوازا ہے تو سامین حضرات عالم اسلام کے عظیم قاری قرآن قبلہ قاری خادم بالمجدی پورے پاکستان میں اور پوری دنیا میں آقا علیہ السلام کی محبت کے بہتی تقسیم کرتے ہیں اللہ انہیں بھی عمر خیزر عطا فرمائے علی رضا نوری بھائی تشریف لائے آپ کو ویلکم خوش شام دید ہاتھ اٹھا کے نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر ان سے بھی اپیل ہے اللہ کے نام پہ ہاتھ اٹھائیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت و شانِ مصطفیٰ عظمت و شانِ مصطفیٰ اور جملہ پیش کر رہا ہوں کہ عشر دینے سے فصلِ پاک ہوتی ہیں ہاتھ کھڑا کر کے آخوا شبحان اللہ عشر دینے سے فصلِ پاک ہوتی ہیں اور وضو کرنے سے شکلِ پاک ہوتی ہیں یہاں اللہ جنہیں ہاتھ چکے ہیں وہ وضو کرنہی تفیق عطا فرما دائے ہاتھ اٹھائیں عشر دینے سے فصلِ پاک ہوتی ہیں اور وضو کرنے سے نسلِ پاک ہوتی ہیں اور قرآن کاری سب سے دعا لیتے ہوئے قرآن کا علم پڑھنے سے عقل پاک ہوتی یا اللہ جنہیں حد چکے نسلہ جافز قرآن ہوئے آج نات خان بڑے بن رہے ہیں نقیب بڑے بن رہے ہیں لیکن کاری قرآن بہت کم بن رہے ہیں یہ علمیاں ہے ہاتھ کھڑا کر کے آج نیت کریں کہ ہماری نسلوں میں سے ایک فرد ضرور کاری قرآن ہوگا عشر دینے سے فصل پاک ہوتی ہے وضو کرنے سے تارکمدنی بھائی شکل پاک ہوتی ہے اور علم پڑھنے سے عقل پاک ہوتی ہے نبی کا عطب کرنے سے اصل پاک ہوتی ہے یہ جملہ انجمن غلامانی عالی بیعت میں پڑھ رہا ہوں عالی محمد کی غلامی سے نسل پاک ہوتی ہے جڑالِ بیعتہ نوکر ہے ہاتھ کھڑا کر شہنشاہِ وفا غازی عباس میں بتایا نبی کی آل کی نوکری کرو گے نسل پاک ہو جائے گی ہاتھ کھڑا کر کے آواز لگائیں سبحان اللہ شکریہ آپ کی سبحان اللہ مجھ تک پہنچی ہے ہاتھ کھڑا کر کے کہیں نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری سامین محترم کاری صاحب پاکستان میں ہوں کہیں ہوں ان کے نام کے ساتھ لگتا ہے گجرم والا اکرم شاگلانی کا نام لکھا ہو تو نکر پہ لوگ لکھتے ہیں مرید کے تارک مدنی صاحب کا نام ہو لوگ لکھتے ہیں نس کا فلان شہر محرم تھا تو میں نے پوچھا دولا میرا حشین کہاں رہتا ہے جنانیہ مہمہ حشینی نے بس ہوتے چکو باقیانی خیر ہے ہاتھ کھڑا کریں روتے ہوئے غمِ حشین میں بھیگی ہوئی آنکھ میں نوری صاحب جواب دیا کہ میرا حشین میری چشمِ تار میں رہتا ہے ہاتھ چکو یا بزمدہ نہ بدلو ہاتھ چکو غلامانی آنے پید میرا حشین میری چشمِ تار میں رہتا ہے جو غمِ حشین میں رویا ہی نہیں جس کا دل نہیں رویا اسے کیا پتا پرشاد ہندو ہندو ہو کے لکھتا ہے کہتا ہے بڑا ہی رویا ہوں داستانِ کربلا سن کر میں تو ہندو ہی رہ گیا پر آنکھیں ہسینی ہو گئے سبحان اللہ جنات چکے میں سبحان اللہ پرشاد ہندو ہندو ہو کے کہتا ہے جو کلبہ پڑھ کے اہلے بیعت کو نہیں جانتا اس سے اچھا ہندو ہے کافر ہے لیکن پیادب نہیں ہے کہتا ہے بڑا ہی رویا داستانِ کربلا سن کر میں تو ہندو ہی رہ گیا آنکھیں ہسینی ہو گئیں اور یہ جملہ اپنے بھائیوں کی نظر کر رہا ہوں کاری صاحب کے محلے میں آیا ہوں کاری صاحب کے گھر کے قریب آیا ہوں دعا لیتے ہوئے کہ میرا ہسین میری چسم تار میں رہتا ہے بڑا لچپال ہے سید غریبوں کے گھر میں رہتا ہے جنبی آنکھیں جو حسین ہے ہاتھ چاہو ہاتھ کھڑا کر کے نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری نعرہِ حیدری میرا حسین میری چسم تار میں رہتا ہے بابا جی کی محبت کو سلام میں جملہوں پیس کر رہا ہوں مجمع میں جس کا جی چاہے ہاتھ اٹھائے مجبور ہو کے نہیں علی ازگل کے قدموں پہ قربانوں کے کہو سبحان اللہ میرے مولا آنجی جی ہاتھ کھڑا کر کے میرے مولا دکھی دلوں کی سن لے ان مستحالوں کو چین دے دے حسب و نصب کا لحاظ کر کے دوبان دے مجھے پتہ کئی خموش رہ جائیں گے یزیدیوں کو یزید دے دے حسینیوں کو حسین جو حسینی ہے ہاتھ کھڑا کریں میرا حسین میری چسم تار میں رہتا ہے پڑال کا جبال ہے سید غریبوں کے گھر میں رہتا ہے دایا ہاتھ کھڑا کر کے نعرہ حیدری نعرہ حیدری خطیبہ بے بدل خطیبہ لاسانی اللہ مکاری امتیار سلطانی صاحب سٹیج کی زینت بنے ہیں میں دل کی اتھاگرانیوں سے اور شامدید علی رضا نوری سے مدارش کروں گا کہ چند چند لمحے اپنی حاضری کو پیش کریں کیونکہ وقت کے دامن میں مجیش بھی کم ہے اور ہمارے سلطانی سب کے منہ بھی تشریف لاشکے حضرت علامہ کاری امتیار زمان صاحب سلطانی آستان آلیہ در فیضان باہو آپ کو خوشحاب دے اور ویلکم پیش کرتے علی رضا نوری